دوستو ایک گاؤں ہوا کرتا تھا جس کے لوگ کافی اقل مند تھے اچھے اچھے اور نیک کام کرتے رہتے تھے اس گاؤں میں نیمی نامی ایک لڑکا رہتا تھا وہ کافی اشار تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی بھلے کام کرے لیکن وہ تھا غریب اس نے سوچا کہ پیسے تو ہیں نہیں جس سے میں اچھے کام کروں چلو جو نصیب میں ہوں کہ وہ میں کروں گا ایک دن وہ راستے سے جا رہا تھا تو وہاں سے اسی گاؤں کا سردار بھی جا رہا تھا سردار کو پریشانی میں دیکھ کر وہاں گیا اور پوچھا کہ کیا ہوا سردار صاحب آپ کی گاڑی کو سردار نے کہا کہ پتا نہیں بیٹا گاڑی کو کیا ہو گیا ہے اب اتنے ویران راستے میں گاڑی کی مرمت کرنے والا کہاں سے لاؤں نیمی نے کہا کہ سردار صاحب مجھے گاڑی کے مرمت کے متعلق تھوڑا بہت پتا ہے کیا میں گاڑی کو دیکھ سکتا ہوں کیا پتا چھوٹا سا مسائلہ ہی ہو سردار نے کہا کہ جی جی بیٹا کیوں نہیں دیکھ لیجے نیمی نے دیکھا کہ تیل ٹپک رہا تھا پلک میں تھوڑا سا مسائلہ تھا پہلے اس نے تیل ٹھیک کیا اس کے بعد پلک ٹھیک کر کے گاڑی سردار کو دے دی سردار نے کہا کہ بیٹا کیا مسائلہ تھا گاڑی کے ساتھ یہ کیوں رک گئی تھی نیمی نے کہا کہ سردار صاحب تیل بہرہا تھا اور تھوڑا پلک میں بھی مسائلہ تھا اب وہ میں نے ٹھیک کر دیا ہے میرا تو بھلا ہو گیا اب میں آپ کا بھلا کروں گا یہ لیں میری طرف سے پانچ سو روپے رکھ لیں آگے کام آئیں گے نیمی نے وہ پانچ سو روپے لے کر سردار کا شکریہ آدھا کر کے وہاں سے چلا گیا کچھ دنوں کے بعد جب نیمی گھر سے نکل ہی رہا تھا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک سفید کار پر ایک آدمی بیچ راستے میں کھڑا تھا اور دائیں بائیں دیکھ رہا تھا نیمی سمجھ گیا کہ اس کو کچھ مدد کی ضرورت ہے نیمی اس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ انکل آپ کو کچھ چاہیے اس آدمی نے کہا کہ جی بیٹا میں اس گاؤں میں نیا ہوں مجھے اس گاؤں کی سردار سے ملنا ہے کچھ فیکٹری کا کام ہے کیا آپ مجھے سردار صاحب کی حویلی کا پتہ بتا سکتے ہیں نیمی نے کہا کہ جی جی مجھے پتہ ہے میں آپ کو وہاں لے کر چلتا ہوں اس آدمی نے کہا کہ شکریہ بیٹا تو پھر چلیں اور آیا ہوں تو آپ مجھے اپنا گاؤں بھی دکھا دیں نیمی اس کو پہلے سردار کی حویلی میں لے کر گیا اس کے بعد شام کو گاؤں کی سیر بھی کروائی اور اپنے گھر بھی لے کر گیا بہت اچھے سے کھلایا پھلایا وہ آدمی کہنے لگا کہ واہ بیٹا سچ میں مزہ آ گیا آپ بہت اچھے انسان ہو آپ نے میری اتنی مدد کی ہے اور بھلا بھی کیا ہے اب میں آپ کا بھلا کروں گا میں آپ کو اپنی فیکٹری میں نوکری دیتا ہوں کچھ دنوں کے بعد آ جانا ٹھیک ہے بیٹا خوش رہو نیمی نے خوشی میں جواب دیا کہ بہت بہت شکریہ آپ کا میں آپ کے پاس آ جاؤں گا اس دن کے بعد نیمی کی زندگی تبدیل ہو گئی غریب سے امیرتر ہو گیا اس لیے تو بولتے ہیں نا کہ کر بھلا تو ہو بھلا اگر آپ نے ابھی تک کسی کا بھلا نہیں کیا نہ ہی سوچا ہے تو آج سے جلدی کریں کسی کے لیے بھلا سوچیں اب بھی وقت ہے کر بھلا تو ہو بھلا اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کو اس سے کچھ سبق ملا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کر دیں آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ